تو میں نے میڈیا کو بتایا کہ اس میں علی امین کی انوالمنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ علی امین جا کے اس لڑکی کے سر پہ دست شفقت رکھے بجائے اسی کہ وہ ملزموں کو سپورٹ کرتا ہے امران خان کو آپ نے ثبوت دیے امران خان کو میں نے خاطر لکھا اچھا وہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے ان کی کیا مجبوری ہے میرے خیال میں امران خان تھوڑا سا خوفزدہ ہوں گے علی امین سے خوفزدہ ہوں گے کیوں تو اس لیے کہ علی امین صاحب کے کال ادم تنظیموں سے رابطے ہیں علی امین صاحب کے کال ادم تنظیموں سے رابطے ہیں اور اس کے ثبوت اکرام گنڈپور ہیں جو ان کی کابینہ کے وزیر ہیں ان کے پاس زیادہ بہتر ہیں ان سے میں نے سنا اور اس وجہ سے شاید کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہوگا تو امران خان اس وجہ سے ان سے خوفزدہ رہے ہیں منجہ ایسا لگتا ہے جی علی امین صاحب آپ تو بڑے خطرناک آدمی لکھ لے یا اب میرے پی اعظام لگا رہا ہے کہ امران خان اس کا میں فالو کرتا ہوں وہ مجھ سے درتا ہے اب اس کا منٹل لیول چیک کر لیں ایشہ گلالی اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا بھی خراب ہو چکا ہے نہیں نہیں پوری قوم پوری دنیا کا مصقم یہ بات تو جانتی ہے کہ امران خان کسی سے بھی نہیں ڈرتا اللہ کے پیوان یہ اب یہ اعظامات لگا رہا ہے نہیں نہیں خیر وہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اصل میں وہ کہتے ہیں علی امین سے اس لیے ڈرتا ہے کہ علی امین کے کلدن تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں کلدن تنظیموں سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے ایسے ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ کلدن تنظیموں کے لوگ مجھے اس واقعے سے پہلے سے مجھے بھی زمکیاں دے رہے ہیں اور مجھے مارنے کیلئے کئی دفعہ فونے کر چکے ہیں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اگر میرے سے تعلقات ہوتے تو مجھے مارنے کیلئے زمکیاں رہا دیتے میرے گھر دونے دو حملے کی ہیں آن وقت آج کل جائیں گے متاثرہ فیملی کے پاس بالکل متاثرہ فیملی کے پاس میں نے رابطے میں آتے ہوئے ہی میں نے ان سے رابطہ کیا کل ان کے پاس جائیں گے میں بلکل جاؤں گا ان کے پاس میں جاؤں گا ان کا شہد ہے شدار میں نے رابطہ ہوا ہے تو شہد امیرات کو میرے پاس آج آج ہے میرے گھر ملنے کیلئے تک کہ میں کو کلیئر کروں کہ بھائی میں ان کے ساتھ ہوں